اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے ساتھ پیزے ڈو کی بہت ہی آسان ریسپی شیئر کروں گی اور جو بھی ٹپس اور ٹرکس ہوں گے وہ میں آپ کو ساست بتاؤں گی اس لئے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اس ریسپی سے آپ برگر شوارما پیتا بیٹ بھی بنا سکتے ہیں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کوسا کوسا نیم گرم دودھ لیا ہے اور مک کو ہاپ بھڑ لیا ہے اس کے بعد شاشے ڈالیں گے ییسٹ کا پورا شاشے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے نمک لیا ہے ہاف تی سپون اور ساتھ میں ہم یہاں پہ شگر ایٹ کریں گے ٹو تی سپون شگر اور سالٹ ڈالنے کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ییسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور ساتھ میں جو ہے اس کا اچھا ذائقہ بھی آتا ڈو کے اندر لمز نہ بنیں اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو ڈھکے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے کسی گرم جگہ پہ اور دوسری جگہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کسی باول میں جو ہے میدہ لیں گے سات سو پچاس گرام میں نے یہاں پہ میدہ لیا آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ایک انڈا ایٹ کیا ہے انڈا اس لیے ایٹ کرتے ہیں تاکہ دو آپ کی نرم بنیں اور ساتھ ہی ہم نے دو ٹی سپون کوکنگ آئل کے شامل کریں آپ دیسی کی بھی ایٹ کر سکتے اس میں اور یہ ہماری ییسٹ جو ہے وہ بلکل ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس میں میں یہ پورا مک شامل کر دوں گی اور اسی طریقے سے میں جو ہے ییسٹ کو ہمیشہ ایکٹیویٹ کرتی ہوں اور پھر میں اپنے میدے میں شامل کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا میدہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی ڈو پھولتی نہیں ہے تو وہ اسی وجہ سے ہی نہیں پھولتی کیونکہ بہت زیادہ ییسٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہے اس کو بھی گوند لینا ہے اب ہم اس ڈو کو کسی بڑے برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے اوپے سے میں نے اس کو گریسی کر دیا آئل لگا دیا ہلکا سا اور اس ڈو کو ہم رکھ دیں گے کسی گرم جگہ پہ گرمیوں میں آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے ہم لوگ گرم جگہ پہ رکھیں گے ڈو ایکٹیویٹ ہو جائے گی سردیوں میں تھوڑا ٹائم زیادہ لیتی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بھی لے سکتی ہے تو یہ اب دیکھیں میری ڈو آدھے گھنٹے کے بعد وہ پوری طریقے سے ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور ڈو پھول چکی ہے اس کے ون بائی ون میں نے اس کے بیڑے بنا لیے تھے بڑے بڑے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے کتنے سائز کے لینے ہیں سمال میڈیم اور لارج یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا وزن ہونا چاہیے اور ٹوپنگ جو ہے آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہوتی ہے میں نے ہیلوپینوز بھی ڈالے ہیں میں نے مشروم بھی ڈالے ہیں کونز ڈال سکتے ہیں چیز آپ کی اپنی مرضی کی ہو سکتی ہے میں نے یہاں پہ موزریلا لی ہے اور چیڈر چیز لی ہے موزریلا 70% تھی میرے پاس اور چیڈر جو تھی وہ 50% تھی 30% بھی آپ رکھ سکتے ہیں 50% بھی رکھ سکتے ہیں 70% 30% بھی چیز کی کونٹیٹی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو اب یہ دیکھی کتنے مزے کی جو ہے پیزا ڈو پیزے بن کر تیار ہو چکے ہمارا